مشہور اداکار فلم ساز اور گلوکار انیت حسین بھٹی 12 جنوری 1928 کو گجرات میں پیدا ہوئے انیت حسین بھٹی نے ابتدائی تعلیم پبلک ہائی سکول اور زیمیدار کالج گجرات سے حاصل کی والد کی خواہش تھی کہ ہمارا بیٹا عالم دین بنے لیکن وہ اپنی خواہش کے تحت 1948 میں قانون پڑھنے کی گرس سے لہور منتقل ہو گئے لیکن قسمت کو کچھ اور ہی منظور تھا کالج یونیورسٹی میں جب کوئی تقریب منتخب کی جاتی تو تلاوت قرآن پاک اور ناعت انیت حسین بھٹی کے حصے میں آتی دوران تعلیم کالج میں ایک تقریب منتخب ہوئی جس کے مہمان خصوصی بابا جی اے چشتی تھے جو اس وقت موسیقی کے بے تاج بادشاہ تھے تقریب میں انیت حسین بھٹی نے ناعت پڑھی بابا جی اے چشتی نے پہچان لیا کہ یہ نوجوان اپنی آواز کے سہر سے سوز و گداز کے لشکار سے انسانی کلب و ازہان کو مسخر کر سکتا ہے اور انہوں نے انیت حسین بھٹی کو اپنی فلم پھیرے میں گانا گانے کے لئے کہا فلم پھیرے میں انہوں نے کئی گانے گائے لیکن منور سلطانہ کے ساتھ ان کے دو گانے اکھیان لامانہ کو خاص طور پر شورت ملی جس کے بعد انیت حسین بھٹی کے لئے فلموں کے دروازے کھل گئے ریڈیو کا دور تھا انیت حسین بھٹی کی آواز پورے پنجاب میں پھیل گئی دو دہائیوں تک تھیٹر فلم اور گلوکاری کے میدان میں چھائے رہے اس عرصے میں انہوں نے پاکستان فلم انڈسٹری کے تمام نامر موسیقاروں کے ساتھ کام کیا بلاخر انیت حسین بھٹی کو فلم ہیر میں ہیرو کے طور پر کام کرنے کا موقع ملا اور گلوکاری کے ساتھ ساتھ ان کی اداکاری کو بھی خاص اثرہا گیا انیت حسین بھٹی پاکستان کے پہلے سپر سٹار پلے بے گلوکار تھے ان کا کیریئر دو دہائیوں پر محیط تھا جس کے دوران انہوں نے تھیٹر کے لئے بھی اپنی آواز کا جادو جگایا رفیق پیر تھیٹر کے لئے ان کے گائے ہوئے نگمیں آج بھی مشہور ہیں انیت حسین بھٹی کی سماجی خدمات بھی ہیں انیس سو اکتر میں انہوں نے گلاب دیوی ہسپیٹل میں اپنی والدہ برکت بی بی کے نام سے ایک وارڈ بھی تعمیر کروایا اور میو ہسپیٹل لاہور میں سی پی ائر کنڈیشنز پلارٹ بھی مکمل طور پر فراہم کیا انیت حسین بھٹی قریب بچوں کو تعلیمی وضائف بھی دیتے تھے انیس سو پینسٹر کی جنگ میں ڈھائی سو روپے پاس راکربا کی سرمایہ پاکستان آرمی ڈیفینس میں جمع کروا دیا تو بیوی نے پوچھا کہ جنگ طویل ہو گئی تو کیا بنے گا انیت حسین بھٹی نے کہا کہ اگر میرا وطن ہی نہ رہا تو کیا بنے گا انیت حسین بھٹی نے جنگ کے دوران اپنا مشہور ترانہ اللہ کی رحمت کا سایا توحید کا پرچم لہر آیا اے مرد مجاہد جاگ ذرا اب وقت شہادت ہے آیا گا کر فوجی نوجوانوں کو گرم آیا اور ان کے سینے جوش سے بھر گئے ترانہ اس قدر مشہور ہوا کہ پاک فوج کے بینڈ میں شامل کر لیا گیا آج بھی اس طرحانے کے بول سماتوں سے ٹکراتے ہیں تو یہ دلوں کو گرما کر حب الوطنی پیدا کر دیتے ہیں میاں محمد بخش لاہور کے مشہور تاجر تھے اور انیت حسین بھٹی کے قریبی دوست بھی تھے میاں صاحب نے کہا کہ میں کسی رکم سے ایک مسجد تعمیر کروانے کا خواہش مند ہوں بھٹی صاحب نے جواب دیا کہ مساجد تو پہلے ہی بہت ہے مگر نمازی کوئی نہیں جب سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قدم مبارک زمین پر رکھے ساری زمین مسجد بنا دی گئی لہٰذا آپ کو ایسا کام بتاؤں جو اللہ کی رضا کا باعث ہو بھٹی صاحب نے کہا میاں صاحب آپ ایک ہوسپیٹل بنا دیں جس میں بے قصد بے سہارا اور دکھی انسانیت کا مفت علاج کیا جائے میاں صاحب نے مین روڈ پر لاکھوں کی پراپٹی خرید کر بہترین ہوسپیٹل تعمیر کروایا دنیا میں نہ تو آج انیت سین بھٹی ہے اور نہ میاں محمد بخش مگر اس کام کا عجر عظیم آج بھی ان کو مل رہا ہے انیت سین بھٹی کتی مائی 1990 کو داغ مفارکت دے گئے مگر اس کی جاری کردہ تحریک کے رکن انیت سین بھٹی کی جاری کردہ تحریک کے اطراف میں ہر سال اکتی مائی کو ایک بہت بڑا اجتماع کرتے ہیں مگر اس کی جاری کردہ تحریکم